کووہ سب سے چالاک پرندہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ گن میں جا کر گھٹا ہے بلاخر عمر کے آخری حصے میں چودی شجاعت نے زلالت سمیٹی اور ایک بار پھر زریلو خوار ہونے کا فیصلہ کیا ایک بار پھر ڈیل کے نام پہ دلالی کی ایک بار پھر چند ٹکوں میں بھگ گیا ایک بار پھر اپنی غیرت نے لام کر دی ایک بار پھر بشرمی کی ایک بار پھر اپنی عزت بی چراہے پہ رکھ دی چودی شجاعت نے پرویز الہی کو بطور وزیراعلا منصوب کر کے ڈپٹی سپیکر پنجاب کو لیٹر جاری کر دیا ہے کاف لیگ کا کوئی بھی رکن پرویز الہی کو ووٹ نہیں دے گا ایک پاؤں قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پر اس بڑے کا اور بشرم ایک سندھی وڈیرے کے کہنے پہ پورے پنجاب کو دھوکہ دے رہا ہے چودری مونی سلاحی کے باپ کو پیپس پارٹی نے نہیں مارا تھا اور نہ ہی اس کی نواز لیگ سے درینہ لڑائی تھی اس سے نائی وزیراعظم بننے کی پیشکش کی گئی لیکن وہ نہیں مانا چودری شجاعت کی باپ کو پیپس پارٹی نے مارا تھا نوالک سے اس کی تین دہائیوں کی لڑائی تھی لیکن اس نے اپنے بیٹے سالک حسین کی معمولی وزارت کے لیے اقاد دکھا دی نوجوان نسل جیسی بھی ہے بزرگوں سے زیادہ اخلاقی جرت بھی رکھتی ہے اور عقل بھی آنسیف زرداری نے کل چودری شجاعت حسین کے گھر سے دفع ہونے سے انکار کر دیا کہتا ہے کہ جب تک پرویز الہی اور مونی سلاحی سے نہیں ملتا تب تک نہیں جاؤں گا آج پھر وہ گیا اور بالاخر کامیاب ہو گیا یہ حرکت شدید کرینج ہونے کے ساتھ ساتھ حراسمنڈ بھی ہے عمران خان نے سندھ راجوارے کے اس جابرو غازب خوار بڑیرے کو خواری کی میراج پر پنجا دیا ہے بیچانہ اقتدار بچانے کے لیے چودریوں کی آگے زمین پر ناگ سے لکیرے کھینچ رہا ہے اس میں جہاں اہل پنجاب کے مینڈٹ کی توہین ہے وہاں سندھ کو بھی یہ بے شرم انسان ظلیل کروا رہا ہے پنجاب کی امام کو اپنے ووڈ کی بے حرمتی پہ چودری شجاعت سالک اور بشیر چیما سے حساب لینا چاہیے اب اس کی ممی بنوا کر احرام لڑکانہ میں رکھوا دو اور اس پر لکھوا دو روٹی شوٹی یم یم ہوں سبجیکٹ تیہ کرے گا پنجاب کا اگلا وزیرالہ ویسے سب سے نکمہ بندہ چودری پرویز الہی ہے جس نے ابھی تک پارٹی صدارت پہ ایک سبجیکٹ بٹھا رکھا تھا اب چودری پرویز الہی کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں چودری شجاعت چودری سالک اور تاریخ بشیر کو کافیق سے نکلوا دیں خود کافیق چھوڑ دیں مونیس الہی حسین الہی اور زین الہی تو پہلے ہی پیٹ گئے کے نشان پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں فیصلہ پرویز الہی کو کرنا ہوگا بہت بڑے اور پرانے چلے ہوئے کرپٹ سیاسی کارٹوس ہیں یہ چودری برادران زداری کے بوڑ پالش کیے تاں کہ مونیس الہی کو انشورنس کے کیسے بچائے جا سکے گوگل کر کے اس کو ریسرچ کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اگلے دس بیس تیس سال کی سوچ رہا ہے اور یہ چودری برادران ڈاکو زداری ڈاکو شریف فیملی اور دیگر بے شرم آج بھی اپنی سیاسی جوڑ توڑ اور اسی اور نوے کے اشرے کے دور میں جی رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ اور ظلم یہ کیا گیا کہ چودری شجاعت نے مشرف سے جمہوریت کے نام پر این ار او جیسی خباست کرا کے سارے پی 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 ڈاکو نو لیگ بتاکور ایمکیم اور دیگر مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا اور یہ سب قومی مفاہمت کے نام کے ڈرامے پر ہوا چودری شجاعت کا اس میں مرکزی بہت بڑا اور مجرمانہ ہاتھ تھا چودیوں کی سیاست اب تیزی سے خاتمے کی جانی بڑھ رہی ہے اگلی بار یہ چار پانچ بندے رکشے کروا کر ایک ایک کونسلٹ ڈونڈنے جائے کریں گے یاد رکھیں اگلی بار پیٹ گئی گجرا سے انشاءاللہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے عمران خان ایک برینڈ ہے جس نے بھی چھوڑا ہے وہ خود نہیں مٹ گیا ہے چاہے حاشمی ہو یا گلالائی یا رہام خان ان بشرموں کی پانچ سیٹے بھی عمران خان کی دی ہوئی ہیں ہمارے ملک کی مقروض سیاست کا کچھ چہرہ ہوتا تو وہ چودری شجاعت کے جیسا ہوتا اس احسان فراموش شخص کو کیا کچھ نہیں دیا تحریک انصاف نے اپنے مضبوط امیدواروں کو ان کے حق میں دستبت دار کیا ان کی اکان سے بڑھ کر ان کو حکومت میں حصہ دیا مگر ادھر سے دوکے ہی ملے چودری شجاعت کی گٹیا باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ عمران خان اس ملک کے سیاستدانوں سے قطعی مختلف ہیں یہ لوگ عمران خان کی تحادی نہیں تھے بلکہ صرف مطلب کے لئے ساتھ تھے آج کسی دوسرے نے بڑی بولی لگا دی یا اس کے ساتھ چل دیئے ان کو نہ شرم آئی اور نہ ہی حیاء اس کی ساری تاریخی گٹیا پن اور دوکہ دہی کی ہے آج میں ان کی سیاسی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں چودری شجاعت حسین کا تعلق گجراد کے جاٹ خاندان سے ہے جو تقریباً پچیس سال قومی سیاست میں سرگرم ہے ان کے خاندان نے جنول عیوب خان جنول زیاالحق اور جنول پرویز مشرف کی فوجی حکومتوں سے بھرپور تعامن کیا اور اپنی سیاسی قدو قیمت بڑھاتا چلا گیا حالانکہ یہ خاندان پنجاب کے ان روایتی سیاسی خاندانوں میں شامل نہیں جو ملک بننے سے پہلے سے قومی سیاست میں نمائیا تھے چودری شجاعت حسین گجراد کے چودری ظہوری الہی کے بیٹے ہیں وہ عیوب دور میں سرکاری جماعت کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنول بنے اور عیوب کی فوجی حکومت کی سرپرستی میں پنجاب میں جاڑ برادری کے ایک نمائیا سیاستدان کے طور پر جانے لگے سیاست میں آنے کے بعد ان کا شمار ملک کے نمائیا کاروباری خاندان کے طور پر ہونے لگا ظہوری الہی نے زلیفکار علی بٹو کی سخت مخالفت کی اور انیس سو ستر کے انتخابات کے وقت وہ جیل میں تھے جنور زیاہ کے مارش اللہ میں ظہور الہی وفاق کی وزیر بنائے گئے جب بٹو کو فانسی دی گئی تو جنور زیاہ نے جس کلم سے بٹو کی فانسی کے پروانے پر دستخط کیے تھے اسے یادگار کے طور پر حاصل کر لیا انہیں جنور زیاہ کے دور میں ہی لاہور میں قتل کر دیا گیا تھا باپ نے دوکہ کر کے بنیادے رکھ دی جس کو اس نے لبھایا شجاہت حسین نے اپنے والد کی وفات کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور مجلس شورا کے رکن رہے انیس سو پچاسی کے انتخابات میں وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر عظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وزیر سنت رہے ان کے کزن چودری پرویز الہی پرویز مشرف دور میں پنجاب کے وزیر عظم رہے چکے ہیں جنہیں صحیح معنوں میں ظہور الہی کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے چودری شجاہت حسین انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے اور انیس سو ستانوے میں بھی رکنے قومی اسمبلی بنے تاہم انیس سو ترینوے اور دو ہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کے امیدوار اور معروف سنتکار احمد مقتار کے ہاتھوں شکست کھا گئے لیکن بعد میں کافلی کے سینیٹر بن گئے انیس سو چھاسی میں چودری خاندان نے پنجاب کی وزارتیں آلہ لینے کے لیے اس وقت کے وزیر عظم نواز شپ کے خلاف بغاوت کی تھی لیکن اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا تاہم اس کے بعد انہوں نے شریف خاندان سے ہمیشہ اپنا تعلق استوار رکھا گو ان کے اختلافات اندرونے خانہ موجود رہے یعنی اس نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا نواز شپ جب تک اقتدار میں رہے انہوں نے چودری خاندان کے سیاسی قدمے اضافہ نہیں ہونے دیا اور ان کی خواہش کے برقس انیس سو نوے اور انیس سو ستانوے میں چودری پرویز علاہی کو پنجاب کا وزیرعالہ نہیں بنوایا شجاعت حسین نواز شپ کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہے لیکن ان کی وزارت کے زیادہ تر اختیارات احتساب بیورو کے سیفر رحمان کے پاس تھے یا خود وزیرعظم کے پاس ہوتے تھے جب جنور پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو شجاعت حسین کو دو فائدے ہوئے ایک تو جنور مشرف سے ان کی واقفیت تھی کہ دونوں ایک زمانے میں لاہور کی ایف سی کالیج میں پڑھتے رہے تھے اور دوسری جنور مشرف کے قریبی مہتمید تاریخ عزیز چودری خاندان کے دوست تھے چودری شجاعت حسین نواز شپ کی معذولی کے بعد ایک دم تو انہیں نہیں چھوڑا وہ ایک سال تک شریف خاندان کی سربراہی میں مسلم لیگ سے وابستہ رہ کر ہیلے بہانے سے نواز شپ کی سیاست سے اختلافات کرتے رہے لیکن جب نواز شپ کو سعودی عرب جلہ وطن کر دیا گیا تو انہوں نے پرویز مشرف کی حمایت میں مسلم لیگ کی تقسیم قلیدی کی ڈار ادا گیا اور اس کا الگ دھڑا قائم کر لیا جس کے صدر لاہور کے ارائین اور سابق گورنر پنجاب میاں محمد عزر بنے میاں محمد عزر نے نئی مسلم لیگ کو ایک جواز مہیا کیا کیونکہ وہ ایک باوصول اور کارکنوں کے دوست آدمی سمجھے جاتے تھے لیکن مسلم لیگ نواز شریف سے ٹوٹ کر منظم ہو گئی تو میاں محمد عزر کو چودی شجاہت حسین اور وزیراعظم زفراللہ جمالی نے مل کر صدر کے عہدے سے الگ کر دیا اور چودی شجاہت حسین کو نئی جماعت کا صدر منتخب کر لیا گیا زفراللہ جمالی کو وزیراعظم بنوانے میں چودی شجاہت حسین کا خاصا ہاتھ تھا کیونکہ دو ہزار کے انتخابات کے بعد انہوں نے یہ موقع پہ اکتیار کیا کی وزیراعظم چھوٹے صوبے سے آئے جو صاف طور پر جمالی تھے حالانکہ اس وقت متحدہ مجلس عمل شجاہت حسین کے وزیراعظم بننے پر ان کی حمایت کرنے کے لئے تیار تھی تاہم چودی شجاہت حسین کی زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ ان کے کزن پرویزیلہی پنجاب کے وزیراعظم بن جائیں جو ان کی درینہ خواہش تھی اور لوگ مزاق کرنے لگے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں وزارٹیں آلہ کی لکیریں نہیں ہیں وزیراعظم جمالی سے شجاہت حسین کے اکلاف شروع ہوئے جس کی وجہ یہ تھی کہ شجاہت حسین جمالی کی کابینہ میں اپنے پسند کے وزراء بنوانا چاہتے تھے لیکن زفر اللہ جمالی اس بات پر رضا مند نہیں تھے اور انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہ کرنے کے لئے کابینہ کی تسیح ہی نہیں کی یوں جمالی صاحب کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا جمالی صاحب نے اسطیفے کے بعد چودی شجاہت حسین کو دو مہینے کے لئے وزیراعظم بنا دیا گیا اپنے دورے اقتدار میں انہوں نے بہت سے سیاسی کام کیے چند ہفتوں کے بعد جنور پرویز مشرف کے تجویز کردہ شوکت عزیز کو ملک کا نیا وزیراعظم بنایا گیا پرویز مشرف کے پورے دورے حکمرانی میں چودی شجاہت حسین کنگز پارٹی کے سربراہ کے طور پر بدستور طاقتور سیاستدان رہے قتل سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ بلوچستان کے رہنما مرہوم اکبر بکٹی سے مذاکرات کرتے رہے تھے اکبر بکٹی نے اس ضلیل شخص پر اعتماد کیا اس نے واپس آ کر مشرف کو اس کے اڈوں کا بتا دیا اور پھر اسے مروا دیا یعنی بروسہ توڑنا اس کی سرشت میں ہے بعد میں انہیں سن دو ہزار ساتھ میں اپریشن شروع کرنے سے قبل لال مسجد اور جامعہ حفظہ کی انتظامیہ سے بھی مذاکرات کے لیے بھیجا گیا یہ وہاں بھی دو نمبری کر گیا پھر جب مشرف کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے اسے بھی دوکہ دے دیا جنرل پرویز مشرف کے صدر پاکستان کے عہدے سے مصطفی اور پھر بیلون ملک روانگی کے بعد شجاعت اور ان کی جماعت کا سیاسی مستقبل دندلاتا محسوس ہونے لگا اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف خود کو سیاسی زینے پر بہت سے بلند قدومچے پر کھڑا رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس کی روایتی حریف مسلم لیگ نواز سن 2008 کے انتخابات میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابری پاکستان مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین اور ان کے کزن چودری پرویز الہی کے چہروں کے ساتھ سیاسی منظر نامے پر موجود رہے تاہم ان کے جماعت میں کارکنوں کا فقدان رہا اس لیے بڑا انثار ان پر ہے جو انتخابات میں فتح حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جنہیں سیاسی استلاح میں الیکٹیبل کہا جاتا ہے لہٰذا ایسے میں اب یہ جماعت زیادہ تر ان کے کزنز تک محدود رہی چودری شجاعت حسین کے نظریات کا جھکاؤ فوج کی طرف واضح نظر آتا ہے لیکن انہوں نے انہیں بھی ہمیشہ دھوکہ دیا وہ جنول زیاال حق کے ساتھیوں میں رہے اور پھر اسے دھوکہ دیا پھر پرویز مشرف کی حمایت کرتی ہوئے انہوں نے نواز شیف کو خدا حافظ کہا دیا اور پھر مشرف کی سیاست کو ڈبویا تجربہ کار سیاستدان سٹیٹس کو اور نظریات کو ایک طرف رکھ کر معاملہ فہمی پر توجہ مرکوز رکھنے کی شورت رکھتے ہیں پرویز مشرف کی حمایت کا تعلق ماضی میں ان کے کالج کی ایام سے جھڑتا ہے اگرچہ اس دوران اتار چڑھاؤ بھی آتی رہے تاہم سن 2008 تا 13 پر مشتمل پارلیمنٹ کے دور کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پی 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 کی حمایت اور پھر ان کی مخلوط حکومت میں شمولیت کے ساتھ گزارا عام طور پر ان کے تعلقات ہموار ہی رہے 2013 کے الیکشن میں ان کی جماعت نے تین فیصد ووٹ حاصل کیے اور قومی اسمبلی کی دو نشستوں پہ پتہ یاب ہو گئے 2018 کے الیکشن میں ان کی جماعت میں قومی اسمبلی میں پانچ سیٹے حاصل کی پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادی بنے پنجاب میں پیٹ گئے نے ان کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی تاہم سپیکر پنجاب اسمبلی ان کے بھائی پر ویزیلا ہی ہی بنے لیکن آپ نے دیکھا کہ چودی شجاعت نے یہاں بھی دوکہ دہی کی اور اپنے بیٹے کی وزارت کے لیے ایک بار پھر حرام کاریوں پہ اتر آیا کہا جاتا ہے کہ چودی صاحب ایک دیمی طبیعت مضبوط سیاسی سوچ گہری منصوبہ بندی دورندیش دانشمند اور میٹھی شخصیت کے مالک ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ انتہائی کمینا صفت شخص ہے جس نے شرافت کا لبادہ اوڑے رکھا اس کے دو ڈائلاغ نے ملکی سطح پر کافی مقبولیت پائی اور سٹیڈ رامو اور مختلف ٹی وی شوز میں ان کے ان الفاظ کو خوب شہرت ملی وہ تھے مٹی پاؤ اور روٹی شوٹی کھا کے جانا غالباً مٹی پاؤں سے ان کی مراد کسی بھی منفی بات کو زیادہ اجاگڑ نہ کرنا اور ایک حد سے بڑھنے نہ دینا ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنی عزت اور غیرت پر مٹی ڈال دیتا ہے آج اس نے گٹیا پن کی انتہا کی ہے تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ